مینس 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 ہر دوسری گیمیں لگتار مینس تو یہ بھائی اس سیزن جو کمپیٹیشن جل ہے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے سٹریم سنیپرز نے مینس کر رہے ہیں ٹاو ون پہ جیسے قریب جاتا پھر مینس ایک بھی نہیں دو دو تین دن چار چار بندے آتے ایک ہی لوبی میں آ کے مینس کرا جاتے تھے تو مطلب ابھی جتنا بھی بندے جتنے میں سبیر والا پیشنس والا بندہ ہونا تو وہ جو جتنا بھی ہو آخر تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے تو میں نے کیا کیا اتنے منس پڑ رہے تھے تو کیا کیا چھوڑ دیا رینگ نہیں ابھی دیکھو رکو جارا صبر گروہ اللو گائز السلام علیکم کیا لگائز ٹھیکو تو بیش بیٹی کے تو یار رکو صبر گروہ کدر جا رہے ہو ابھی تو پوری ویڈیو باقی ہے کدر جا رہے ہو تو گائز تو کافی بندوں کو مطلب یہ سین پتا ہوگا تو میں نے آگے توڑا انٹرو دے دی ہے تو کافی بندوں کو پتا ہوگا تو بھائی یہ کیا سین ہوا ہے کیا نہیں تو کچھ بھائی ہوں گے جن کو نہیں بتا ہوگا جنہوں نے لائف سٹریم نہیں دیکھی ہوگی تو چلو میں نے کہا ابھی نا یہ جو سین ہوئے تھے پورا پچھلا سیزن تو ان کی نا ایک قدر ویڈیو نکال گے نا وہ کر دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں چلو ایک قدر وہ کیا کہتا ہے یادگار رہے گی میموری رہے گی تو خیر تو آپ کو بتا دا چلوں تو یہ سین اس طرح ہوا تھا کہ ٹاپ ون والا جو بندہ تھا آپ کو پتا ہے ہر سیزن پہلا پاکستانی سولو آپ کو پتا ہے شروع میں نے ہی کیا تھا مطلب سولو میں ٹاپ ون کرنا اور پہلا پاکستانی ہوں تو ہر سیزن کرتا تھا تو کافی مطلب کیا کہتے ہیں ارپیوں کے کمپیٹیشن ہوتا تھا تو گائز یہ سین ہوا ہے کہ ٹاپ ون پہ جو بندہ بیٹھا تھا اس سیزن تو اس نے کہا میں آپ کو نہیں آنے دوں گا ٹاپ ون پہ کبھی بھی جو کچھ بھی ہو جائے تو میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کمپیٹیشن کرتے ہیں تو جتنا ہو سکے گا تو آپ کو پتا ہے میں دس دس بارہ بارہ گنڈے کھیلتا ہوں لائف سٹریم کھیلتا ہوں تو لائف سٹریم پہ جو بندہ کھیلتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ تاف ہوتا ہے لائف پہ کھیلنا اوپر سے منس پار جاتے ہیں تو بہت مطلب بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے اور یہ چیز جو کمپیٹیشن ملے ان کو بھی فیادہ دیتی ہے کیونکہ وہ بندے لائف دیکھ کے نا آکے جو مطلب کمپیٹیشن میں ہوتا ہے اس کے منس کرا دے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہی سین ہو رہا تھا بار بار تو ادھر ابھی دیکھ رہے ہو گے تو بھائیے کیا سین چال رہا ہے یہ بندے گھوم رہے آس پاس تو یہ بارٹ کل کر رہی جا رہے ہیں بندے دیے جا رہے ہیں تو مطلب بہت مطلب پروٹوکول دیے جا رہے ہیں کہ بتاتا ہوں کہ یہ سبو میرے گروہ کدھر جا رہے ہیں کہ سکتو سہی تو گیز یہ سین ہو ہے کہ وہ بار بار نسی ٹرین نیپ کر کے میرے منس کرے جا رہے ہیں میرے سو پوائنٹ رہتے تھے تو حسن مطلب تو کے لیے تو خیر تو یہ چیز اب میرے دو سے ایک دو سیزن پہلے کا دوست تھا یہ کویٹی میرے ساتھ ایڈ بھی تھا اور دیکھتا تھا مجھے لائف سٹریم پہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے لائف سٹریم پہ میں کلتا تھا تاو ون کرتا تھا تو کافی مطلب سپورٹ بھی کیا ہے اس نے ہر لحاظ سے تو خلق سما نامدہ اس کا مطلب یہ کوئیت سے ہے تو خیر مطلب انہوں نے جب دیکھی تو یہ بھائی مجھے ڈیلی میسج کرتے تھے یار ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہیں تو وہ بندے جو اپوں نے ہڈتے ہیں وہ ایک بندہ نہیں دو بندہ نہیں تین بندہ نہیں کوئی فیئر بندے ہیں تو میں نے اس کرنا چلو بندہ ان سے فائٹ بھی لے تھے وہ بھائی پانچ پانچ چھے چھے بندے ایک لوگی میں انڈر ہوتے تھے تو اور وہ بھی ماشیلا جادوگار پر کر گئے تو یہ بندہ اب کل میں ایسے دیکھ رہے تو اس نے بڑی ہیلپ کری ہے میری تو ایک دن پورا مطلب یہ میرے ساتھ کھیلتے رہے ہیں ان سے مطلب نہ مجھے بچاتے رہے ہیں میں نے سیدھو آپ کو پتا ہے میں لائف سٹریم کیلتا ہوں کہ آف لائن ویڈیو تو بناتا نہیں ہوں کہ آف لائن ویڈیو بنائی ایک مطلب سٹریم سن اپ نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں میں اپلوڈ گر دوں اس طرح کا سی نہیں ہوتا مجھے لائف بیاد کے کھیلان پڑتا ہے بور ٹاف ہوتا ہے جب ایک بندے کو رینک پوچ میں آپ نے بھی کبھی کر رہا ہوگا مطلب کنکرر وگرہ کچھ بھی تو رینک پوچ میں منس پڑ جاتے ہیں تو بھائی یقین کرو دل پھوٹ سا جاتا ہے دل بھی نہیں کرتا تو خیر میں لگا رہا یہ چیز اب انہوں نے دیکھی بھائی کیا بندہ ہے تو لگا ہوا ہے تجھے مطلب سلام بیش کرتے ہیں لیکن ایک دو دن ہمارے ساتھ کھیل سو ڈیڑھ سو پوائنٹ رہتے ہیں ہم دجھے ٹاف ون مطلب کرواتے ہیں دیکھتے ہیں یا کس طرح آتے ہیں تجھے کس طرح روکتے ہیں ٹاف ون میں کافی منع کیا ہے ایک دو دن دو دن تو پھر عوام نے بھی کافی جو سٹریم دیکھتے تھے مطلب ان کو بھی دکھ ہوتا ہے اپنی پبلے کو یار تو ساو زہر ہے بھی ان کو بھی دکھ ہوتا تھا جب مجھے منس لگتے تھے تو انہوں نے بھائی ٹی مانڈ کی یار آپ اس کے ذاتھ کھیل لو میں نے کہا یار ٹاف ون کے لیے تو جیتنا تو نہیں کھیل سکتا لیکن ایک دن کھیل لیتے ہیں شکر ملے کے لیے تاکہ اگلے جو ہیں نا بندے ان کو پتہ لگ جائے بھائی کیا سین ہے کس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں اگر یہ کھیلیں ابھی دیکھو پروٹوکول آگئے بندے پیچھے بندے آگئے ادھر بگی ادھر بگی ادھر بگی کچھ سمجھ نہیں آرہی تو اس گیم میں وہ اسٹریم سے نیبر بھی آئی ہوئے تھے تو ساف سرے ہر میچ میں وہ آتی تھے تھے ن نا تو ادھر بھی تو انہوں نے کہا بھائی تو ہیدھر روک ہم فل پروٹوکول کور دیتے ہیں تو یہ بچاتے ہیں ان سے تو یہ سارے پیل کے چار پانچ بندے تھے یہ بھی جادوگر چھڑیاں چھڑیاں اٹھائیں تھے چھو منتر کر رہے تھے بھائی جو بندہ آیا گیا جو بھی آیا گا سیدھا رگڑا جائے گا بھائی تو انہوں نے کہا بھائی خوف کا مور گیا آس پس مکھی بھی نہیں بھٹکنی چاہیے ایسی کی تا ایسی ان کی تو خیر یہ بندہ ٹی وان وو� تو یہ بندہ تھا ہے ایک حسون تھا ایک عدد بندے تھے ان کے تو وہ بھی آیا گیا تو یہ بندہ تو یہ جو میں نے انٹر تھوڑا ڈالا ہے اس میں بھی دیکھا ہوگا ویسے بھی ویڈیوز ٹک ٹوک پہ اٹھائیں تھے ادھر بھی دیکھیوں گے آپ نہیں تو یہ بندے بار بار آرہے تھے نا ان کے پاس بھی جادو تھے تو میں نے اس کرا رہے تھے تو ادھر بھائی بہت ہیوی سین ہوئے ہیں پورا دیر میں لائف سٹریم پہ بھی کیلہ تھا اور یہ لائف سٹریم سے ہی نکال گیا مطلب ایک د ان کا ڈسکارڈ جو ان کیا ہوا تھا تو ادھر باشد کر رہا تھا ان کے چھ سات بندے تھے تو ادھر بہت مطلب مطلب ہیوی سین دا ہے گینگ برالہ زینو دا ہے ادھر سے چار پانچ بندے میرے ادھر سے چار پانچ بندے وہ یہ مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ مجھے مارنے آیا ہو ہے منس کرنے بھائی اس کا وین نہ ہو ساب زرہ بھی سولو میں نے رینک بہت ٹاپ ٹو چل رہا تھا تری میرے چار تین چار بندے وہ بھی ہوتے ہیں تو وہی سٹریم سین پر جو ہوتے ہیں تو ادھر بڑا ہیوی سین بندہ ہے مطلب ابھی دیکھنا کوئی بگی لے کے جا رہے ہیں گاڑی کوئی خود سمجھ نہیں میں خود حیران تھا تو یار یہ پہلی دفع ہوا ہے ہسٹری میں کوئی عربی نا مطلب آگے پاکستانی کی ہیلپ گرا رہے ہیں وہ بھی ٹاپ ون کے لیے اور ایک بھی نہیں دو بھی نہیں پاکستانی سات بندے بھئی اپنا ٹائم دے رہے ہیں بھئی پاکستانی کی ہیلپ کر رہے ہیں ابھی دیکھو کوئی ادھر سے جا رہا ہے بھئی یقین کرو بڑے کمال کا سین ہوا ہے تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی بھئی میں خود حیران تھا تو خیر تو ادھر مطلب فل ہیوی مطلب انجوائے کیا ہے پورا دین نا ہم نے مطلب جتنا ہو سکتا تھا انجوائے کیا ہے مطلب یہ ٹیم اپ والی مطلب نا گیم وار سے چلتے رہے ہیں تو ادھر سے بیرے بندے ہوتے ادھر سے وہ آ جاتے تھے تو خیر اگر مطلب ابھی دیکھنے بڑے کمال کا بڑے دیکھنا یہ دیکھو بندے مارے ماری بڑے ہیں بھئی ہمارے بڑے ہمارے بندے ان کے مطلب نا تو وہ بھی آگر تین چار بندے تھے تو ایک بندہ تو نہیں تھا اور وہ بھی سارے تگڑے بندے تھے فل جادو جادو ہاں وہ تو ادھر یہ جاتے ہیں بھی مجھے ادھر ہی چھوڑ گئے تو ادھر ہی روپر میں آئی آپ کو باتا ہے ان کے باس سمجھ رہے ہو نا تو جادو جادو تھا یہ ناو بھی کہیں سے بھی پڑ جاتے تو تو کور تو نہیں دے سکتے مجھے تو مجھے ان نے کہا بھی کور میں ہی رہو گے گھار میں تو باقی ہم خود سنبھا لیں گے بھائی کیا جنگ رہی ہے دیکھو ابھی تو ماری جا رہے ہیں کوئی میں کہتا ہوں پوری لوگی میں حشر نشر تھا تو خیر مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ میرا اکاؤنٹ بہن نہ ہو جائے ٹیم آپ سے سولو میٹ جلدستی بہن ہو جاتا ہے تو خیر بچت ہو گی تھی میں نے ایک دن ہی کھیلا تھا ان کے ساتھ دوبارہ نہیں کھیلا توبہ کر لیا بھائی نہ کبھی کھیلوں گا کیونکہ میں صرف ان کو شو کرانے کے لئے کر رہا تھا کہ ہم بھی یہ کام کرنا کر سکتے ہیں تو مطلب ان کو سمجھ آ گی تھی بعد میں ایسا ایسا روک گئے تھے بھائی مطلب یہ چیز غلط ہے تو وہ خود ہی سمجھ گئے تھے لیکن یہ بھائی مطلب یہ بھی مار گیا ہے بورٹ بھی مار گیا ہے ابھی ایک بتا ہوا ہے حسون وہ انڈ میں دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آؤٹ آف زون بھائی بچارے کو گھجنے دیتے ہیں آؤٹ آف زون مار جاتا ہے تو وہ زون میں ہی نہیں آتا تو اس کے ساتھ بہت بہت بہتی ہوتی ہے تو ابھی مجھے کہتے ہیں بھائی ادھر میں پڑا رہتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں بھائی گاڑی شاڑی لے گی نا ادھر آجو اپنی کیا کہتے ہیں اسی سیٹ پہاڑی پہ تو ایک ق نا وہ تو باقی دو بندے میرے خیال میں ایسے مطلب رینڈہ بھی تھے جو ایسے لو بی میں ہوتے ہیں تو خیر میں گاڑی شاڑی ادھر سے جلدی سے فٹا فٹ لے کے بھاگتا ہوں ادھر انہی کی سائیڈ کے زون شون سٹارٹ ہونے والا تھا تھا تھوڑے سیکنڈ رہتے تھے میں نے کہا چلو کبر شور بنا اپنا کیا کہتے ہیں وہ بنا لیں گے زون میں کبر شور اٹھ رہا تھا زیادہ دور نہیں تھا تو ادھر آتا ہوں رکتا ہوں سکون سے مطلب کیا کہتے ہیں تو تو وہ بندے سارے فل مطلب ہماری جو بندے تھے ایک دو مار گئے ہوئے تھے ان کے بھی مار گئے ان کا ایک بندہ بچہ ہوا تھا اور میری سائیڈ دو بندے میرے بچے ہوئے تھے تو ادھر خیر مطلب زون آگے نکل گیا ہوتے تو فٹا فٹ ہم آگے چاہتے ہیں آگے بھی بچے ہوئے ہیں دو بندے وہ اور تھے تو وین نکلتا ہے بڑے کمال کا یار یقین کرو میں کہتا ہوں بہت مباشر وہ کہتے ہیں مباشر وہ مزہی آگیا تو خیر یہ دیکھو ایک اور بندہ میں یہ میرے اس کے ٹیم کا بندہ تھا تو سولو میں ایسا کبھی کبھی بھی نہیں ہوا میں آگئے تو پہلی دفع ہوا ہوگا تو سولو میں اس طرح کا سین کے بھائی ٹیم اپ پانچ پانچ چھے بندے ادھر سے ادھر سے گینگ ورا سین تھا ون کے لئے فائٹ کر رہے ہوں بھائی تو میں آگئے تو کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ شاید کبھی ہو پائے گا اس طرح کے سین تو بہت مطلب ریال سین مطلب بہت ہے یہ دیکھو اوٹ اپ زون مار گیا اس کو تو آنی دیا زون میں تو ابھی ایک اور بندہ بچہ ہوا ہے ہمتے ایک اور بندہ بچہ دیئے دونوں جاتے ہیں اس پہ دونوں راش کر دیتے ہیں تو وہ مار گناہ وین مجھے دیتے ہیں تو بہت ہوا ہے تو خیر کیا کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور مطلب ویڈیو بھی بھو کرتا ہوں تو یہ اسی چیز کے لئے مطلب ویڈیو بھو کیا ہے کافی بھائی دوست کہہ رہے تھے کہ بھو نا ویڈیوز بھو کرو آپ اپلوڈ کرو یار ایک مطلب ویڈکار سی رہتی ہے تو بہت ہیوی پورا سیزن جنگ چلتی رہی ہے پورا سیزن تو نیک سیزن بھی آئے گا انشاء اللہ تب بھی ریڈی رہنا تو فل ہیوی والی جنگ ہو لیے ہوا ہے تو مزہ گا ایگا امید کہ یہ بہت مزہ گا تو وہ انہوں نے دوسرا بندہ مار لیا تو اور خود مطلب ویڈا مجھے کہتے ہیں مار دوستم مجھے دوستم فوراں تو میں نے دونوں کو مار دیا اور چکن یا فل ہیوی والی اور چکن بھی آر اتنے خاص پلاص نہیں ملے کیونکہ یہ چیز کے لئے چلنہ 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 چلن کہ جا رہے تھے یسنہ ایمزون میں رہا تھا بندے دیکھو 33 بندے تو بھائی تم پروٹوکول دیکھو بھائی کا آگے بگی پیچھے بگی دو بگی مطلب ایک دو بگی آگے تھی ایک دو پیچھے تھی تو میں آگے تو بھائی میں خود حیران تھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو میں نے زندگی پر مینی سیمپل ہے بھائی پاپ جی کی اسری میں سوچا ہی نہیں بیلڈنگ میں بیٹھ جاؤ تو میں کافی دیر بیٹھا رہت ہوں اور وہ بندہ کیا کرتی ہے نا بی آ ڈی ایم لے آتی ہے یا میں ہاساس کے پاگل بی آ ڈی ایم لے آ جاتے ہیں میرے کے لیے بھائی تم بی آ ڈی ایم میں بیٹھ ہو کیونکہ یہ سنیہ میں بننا ہوئے نا زون تو بہت خطرناک ہے اب ادھر ادھر سے کہیں سے بھی پار سکتی تھی اور وہ بھی آئے ہوئے تھے نا اپوننٹ وہ والے اس والے کیا کہتے ہیں ستریمز نا بھائی ان کو مار دیتے ہیں ابھی میرے کیل میں مار لیا ہوگا تو میں نے ویڈیو میں دیو میں بھائی 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 مجھے تو ادھر بھی مجھے بی آ ڈی ایم میں ڈھرا دیا مجھے فیول شیل جمع کر سارے دیتے ہیں بھائی فیول ڈال اس میں سکون سے بیٹھا رہے ہیں ہم خود جانے بھائی 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 پوری لو بھی یہ بھائی ہے تو ادھر بھائی سین بھنا ہے میں سولوں میں دیکھو کہ وہ فیول دے رہا ہے فیول ڈال اس میں سکون سے فیول ہے بازال رائٹی اتنے فیول ہے کیا کرو تو آل رائٹی اس کی ٹینگی بھی فل تھی مطلب بی ایٹی ایم کی تو ایدر ابھی زون آئے گا تو آگے جائیں گے اس میں بہت زیادہ خوابتی ہے میں سارے بندے کے اہرے تھے بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے لئے اور مجھے یقین دے بہت زیادہ بی ایٹی ایم جب لے آئے تو بھائی پیر تو سو پرسنٹ یقین ہوگا ابھی ہو جائے گا اور انڈ میں یہ مرتے اب ہی در اس کو بندے کو ماروں گا انہ نے کافی ڈیمیج دیا تو بھائی یہ ایک بندہ کریب تک بھی نہیں آنے دے رہے تھے بلکل کریب تک جو بھی آس پاس سے گزرتا سیدھا بھائی مار دیتے اس کو سیدھا مار دیتے فل اتنی مطلب وہ کر رہے تھے مجھے کیا کہتے ہیں پروٹیکٹ کر رہے تھے تو ادھر ابھی جائیں گے آگے زون میں جائیں گے تو یسنائے میں بہت زیادہ گھروں میں بندے ادھر سترہ منہ چھوٹے سے زون میں بچے ہوئے تھے بہت زیادہ کاف ہوتی ہے تو وہ یہ سارے نکل آتے ہیں کچھ آگے گئے ہوتے ہیں مطلب پانچے سات بندے تھے میرے خیال میں میرے اس میں مجھے یاد تو نہیں ابھی مجھے شو تو نہیں ہوئے کتنے بندے بگے اتنا پتہ آ رہا تھا جہاں بھی میں دیکھتے تھے میرے اپنے وہ عربی تھے وہ مطلب گھوم رہے ہوتے تھے جہاں بھی ابھی آتے ہیں بگیاں سارا گانیاں لے کے چلتے ہیں کہتے ہیں آگے چلو آپ آگے مطلب وہ کرو تو ہم وہ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں وہ ایک اور فیول ہے فیول ہے وہ فیول ہے فیول ہے بڑا میرے پاس تو خیر ابھی آگے جائیں گے اس میں یسنائے میں تو بہت زیادہ خبر اتنا مشکل بھی نہیں گلتا ہے اتنا مشکل سوچ ہوگی آپ لوگوں کی کیونکہ بھائی وہ جو بندے تھے گھروں میں بیٹھے تھے ان کے لئے بھی مشکل ہو رہی تھی مجھے بتانا کیونکہ وہ عربی میں بتا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ادھر رہو ہمارے پیچھے ہو ادھر کور لو یہ کرو وہ کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنی ماری جا رہا تھا تو خیر اگر بی ار ڈی ایم وہ نہ لے آتے میرے لئے تو شاید مشکل ہوتا تو خیر وہ کیا کہتے ہیں ابھی دیکھو آگے وہ جا رہے ہیں مطلب وہ مجھے وہ بتا رہے ہیں ابھی وہ عربی میں مجھے بتا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرو جہاں وہ جاتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے ابھی یہ ایک پیچھے ایک آگے ہے دو تین بندے آگے گیا ہوں ہیں وہ مین بیلٹنگی نہیں یہ سنیکی ادھر گیا ہوں ہیں وہ لو بھی خالی کر رہے ہیں بندے آگے ہیں تو خیر وہ ادھر جاتے ہیں مجھے تو نہیں پتا وہ مجھے باہر پر خیر تھا ادھر او ادھر او مجھے سبھی میں جاں بھی جاتے میں ان کے پیچھے تو خیر ادھر ان کے مطلب پیچھے پیچھے جاتا ہوں بیلٹنگی میں بہت زیادہ مطلب وہ دیا ہے فیدہ دیا ہے تو بہت زیادہ تو ادھر بھائی بندے ہوتے ہیں تو اپنے خیر کیا کہتے ہیں ایک بندہ مر گیا ہوتے یہ بیج میں سے نکل کے بھائی فلو بدماشی کے ساتھ دس بارہ بندے ہیں بچوں میں ہماری دیکھو بھائی پروٹوکول دیکھو سکون سے بھائی کوئی بندہ ہی سے مطلب گھوم رہے کچھ مطلب وہی نہ ہوگی مطلب روم شوم بنایا ہوتے ہیں جیسے اس میں تو بھائی یہ رینک والی لوبیدی مطلب سولو ٹاپ رینکنگ مطلب لوبیدی سکون سے گھوم رہے ہیں انٹ ڈیڈ زون میں مطلب وہ اس میں مین بلڈنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آگے میں مین روڈ کی سائیڈ پر بندے ہوتے ہیں تو اس کو بھی خاطرہ ہوتا ہے وہ مجھے سمجھا تو نہیں سکتا تو بھائی مین بلڈنگ میں آنا ہے تو اس لئے وہ مجھے چھوٹے چھوٹے راستوں میں بچ پچا کے لے گا ہے ادھر آل ریڈی بندے تھے ہمارے یہ گھونڈ رہے تھے ایک دو بندے تو ادھر جاتا ہوں ادھر آل ریسٹ کرتا زون نکل جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں اپنے یسنا کے اندر چلا جاتا ہے تو ابھی وہ کیا کہتے ہیں ادھر تھوڑا سا بیٹھتا ہوں آگے چلا جاتا ہے زون تو پھر مجھے کہتے ہیں ابھی دوبارہ واپس بی آٹی میں بیٹھ تو ہم خود وہ کرتے ہیں کلیر سارے ایک دو بندے مر جائے ہوتے ہیں کیونکہ صاف زہرے ابھی کلوز میں فائٹ ہوتی ہیں تو تو کیا کہتے ہیں مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے جادوگاروں کوئی بھی ہوتا ہے ایک دو بندے مار کے ہوتے تھے اوپر سے ابھی زون آیا ہے تو فٹا فٹ ہم آگے جائیں گے مطلب نا ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کے اندر زون کے اندر ابھی بھی کافی بندے بچے ہوئے تھے دیکھتے ہیں ابھی کیا سین ہوتا ہے بہت مطلب کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں مشکل ترین وہ تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی عربی وہ مجھے کہتے ہیں اس طرح سے یا اتر سے وہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کیا کہہ رہے ہیں لیفٹ کہہ رہے ہیں رائٹ کہہ رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو بھی بچانا تھا کور سے اور مجھے بھی بچانا تھا اور یہ بہت زیادہ تاف سیچویشن تھی ادھر تو خیر ادھر میں پی اٹیو میں بیٹھا رہتا ہوں تو وہ بندے لڑتے رہتے ہیں لڑتے رہتا ہے خود دی پورے جہاں بھی مجھے جہاں بھی وہ کرتے ہیں ادھر ادھر سے جو بھی بندے آتے ہیں سب کو خالی ختم ٹرٹا بے بے لو بی والا سین گار دے دے دو جو بہت زیادہ مزہ ہے تو میں نے یار یقین کرو بہت زیادہ خوش ہویا ہے لیکن یہ ایک دن ہی کھیلا تھا میں نے کافی بندے بعد میں کہتے رہے ہیں اپنی پبلک کہلتی رہے بھئی کھیلو کھیلو مزہ آ رہا ہے تو یار اس طرح کے پہلے نہ کبھی کی ہیں کم نہ انشاءالہ اندھا کریں گے تو خیر ابھی نیکس سیزن ہے کہ دیکھتے ہیں کیا سوچیشن ہے اگر بار بار وہی سین چلتے رہے پچھ اس سیزن کی طرح اگلے سیزن میں بھی تو بار بار وہ سٹریم سنیب یہ سین تو پھر تو بھائی فل جکاز سین ہوگا یقین کرو پوری لو بھی ہماری ہوگی ادھر سے ٹریم سے بندے بلا لینے ہیں ادھر سے یہ بلا لینے ہیں بندے پوری لو بھی ہماری تو پھر دیکھتے ہیں کون روکتے ہیں آڑے آتا ہے تو یہ بندے ادھر لڑی جا رہے ہیں میں جہاں بھی جاؤں بھی میرے بندے فائٹ کر رہے ہیں لال رہے ہیں گتھم گتھم پوری آرمی تھی آرمی پوری آرمی تھی میری ہے سمجھ لو میں سکون سے مطلب سیف اپنا بیٹھا ہوں وہ ادھر لال رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی میں اپنی بستی میں وہ لڑی جا رہے ہیں بھائی مری جا رہے ہیں مجھے کوئی باتا نہیں ہے اب یہ بندے اپوننٹ آپس میرے مطلب وہ خلاق سے باتا تھا وہ فائٹ کر رہا تھا بندوں کو بھگائی جا رہا تھا ادھر اس نے مار لیا تو خیر یہ بھی مطلب بہت ٹاف مطلب وین نکلا تھا اور کافی مطلب میچ کے لیے میں اتنی میرے پاس وہ تین ہی ٹیم بھی نہیں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کون سا میچ کو مطلب ادھر ڈالوں اپلوڈ کروں کون سے نہیں کوئی تو خیر میں نے کہا چلو ایک یادگار کے لیے تھوڑا سا مطلب ایک دو میچ دو میچ نکال کے وہ کر دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں تھوڑا انجوائمنٹ ہو جائے گی تو خیر ابھی ادھر دیکھو مطلب ابھی بھی بچے ہوئے تھے بندے تین ہیں میرے خیال میں بندے ہم تھے اور تین بندے اور تھے تو ادھر بھی بڑا ہیوی وہ نکلتا ہے بندے مر جاتے ہمارے ادھر خلا کا بھی مر جائے گا تو ایک بندہ رہ جاتا ہے وہ پھر مطلب باقیوں کو مار کے پھر مجھے وین دے دیتا ہے تو خیر گائز کیا کہتے ہیں اس سیزن ہمارا ٹاو ون ہو گیا تھا اس کے بعد یہ ابھی ویڈیو تو میں نے بعد میں کافی وہ کی ہے ایڈیٹ اپلوڈ کر رہوں پرانے مطلب کلپ شرپ نکالیں ویسے ٹاو ون میں نے اس سیزن بھی کر لیا تھا الحمدللہ تو انشاءاللہ نیکس سیزن مطلب آ رہا ہے ریڈی رہنے آپ لوگوں نے بھی اور میں بھی انشاءاللہ فل کمپیٹیشن والا سین بننے والا ہے تو آپ کو بہت ہے جب بھی سیزن آتا ہے اگلے سے اگلے سیزن مزید کمپیٹیشن ٹاف ہوتا جا رہا ہوتا ہے مدیر کمپیٹیشن ٹاف ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو اس سیزن بھی اگلے سیزن بھی اس سیزن مشکل رہا ہے اگلے سیزن بھی بہت زیادہ حالات ہو کے ہونے والے ہیں تو خیر ٹینشن نہیں ہے انیشاللی آپ لوگوں پیار محبت سپورٹ اسی طرح رہے گی تو ہم بھائی ٹینشن والی بات ہے نہ رکیں گے نہ جھکیں گے ٹینشن والی بات نہیں جتنا جو کچھ بھی کر لیں وہ تو ٹاون کریں گے تو ہیدھر رکے ہوئے یہ مطلب فائٹ کرنے میں پیزی ہوئے اپنے میں چلو میں لڑو لڑو مسئلہ ہی نہیں ہے تو ہمیں وین سے مطلب ہے میرے دو تین کی نکل آئے تھے کافی ہے مجھے مطلب وین نہیں کالنا کیونکہ وین کے بغیر پلاس نہیں تھے بلکل بھی پلاس نہیں دیتے تھے تو گائز باقی یار ایک ریکویسٹ ہے جو بھی بائی دوست اگر کوئی بھی نیو بندے بائی دوست دیکھ رہے ہوں یہ ویڈیو یا وہ کر رہے ہوں تو سبسکرائب لازمی کر دیا کرو اور کر بھی دینا ہوں بھی تو اب یہ وین نہیں کالتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے سیزن جتنا ہو سکے کمپیٹیشن دیں جتنا ہو سکے باقی میرے پاس اتنا کئی ہائی وہ نہیں ہے کہ میں مطلب وہ کروں گزارہ ہوتا ہے ویڈیو کی کوئلٹی بھی مجھے پیتا ہے نارمال ہی ہوگی کیونکہ میرے پاس ہائی پی سی نہیں ہے میں پی سی پہ نہیں کرتا میں آئی پیڈ پہ ہی کرتا ہوں سیون ٹوینٹی ہوتی ہے تو اس پہ نکال کے وہ کی ہے تو گزارہ کرو امید کافی ہے مطلب گزارہ چل جائے گا آف لین ویڈیو کے لئے بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایچ ٹی میں بنا کریں اور میں اپلوڈ کروں نہ مجھے اتنی سمیں لگتا ہے میں دس بارہ گھڑے سٹریم ہی کرنی ہوتی ہے انشاءاللہ سٹرگل کانٹی نہیں ہوئے پاکی آپ لوگا پیار محبت ایسے را تو انشاءاللہ ایک دن پی سی پی آ جائے تو یہ بندہ سب پوری لو بھی کھالی کر کے مطلب آج جاتا ہے فورن سے نیچے فائر کرتا ہے اس کو مار دیتا ہوں ادھر وین نہیں کلاتا ہے آپ کا بھائی کا فل ہیوی جھکاز کر کے تو گائز کسی کو بھی یہ مطلب ویڈیو یا میری مطلب کچھ بھی اچھا لگ ہو تو لازمی یار پلیس ریکویسٹ ہے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے آپ لوگوں نے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیزن میں ویدھائی کمپیٹیشن اور ویدھائی مطلب کانفیڈن کے ساتھ پیار محبت لازمی شو کیا کرو تو لیوی ہوگے اپنا خیار رکھنا دعو میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ